یقین کی کیفیت سے نکل کر دوسری ڈومینز اور فیکلٹیز اور طریقے کاروں کو اور دوسری جبوں اور لوگوں کو اگر ایکسپلور بھی کرنا ہے تو کچھ لوگ نا یقین سے شک جب یقین سے انسرٹن زونز میں جاتے نا تو بہت میں نے دیکھا اس چیز کو وہ اس پاگلپنے کی طریقے بغیر استاد کے جائے گا نا اس طرح سے ایکسپلور کرتا ہے کہ وہ اپنی اصل کھو بیٹھتا ہے ہم لوگ ایک زمانہ تھا پیور ایک اوٹھو ٹاکس کنسرورٹیف طریقے سے کام کیا میں نے تمہیں ٹھیک ہے ایک ہمارا طریقے کار تھا اور اسی طریقے کار کو ہم نے لے کے چلے پھر گئے ہم دنیا کے اندر مدرار کو لے کے کیوں زیادہ کہاں 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 ایسی ایسی جگہوں پر ہم نے کام اللہ نے ہم سے کام لے گئے اور جب جب ہم جاتے تھے تو ہمیں نئی نئی چیزیں ملتی تھی تو ہم اپنے اندر کی سرٹن فیکلٹیز کو اس کے تھارے ریلیٹ کرنا شروع ہو گئے جب ہم ریلیٹ کرتے تھے تو ہماری سوچ کے اندر جس ڈومین میں تاثب تھا یا جس ڈومین کے اندر وہ چیز تو ہم نے اس کو اس کے ساتھ اب اس میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جب تھکتے ہیں نا وہ یہ ہی تو اصل جہاد ہے جب وہ تھکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں ایک سائیڈ پہ ہوں یا ماں کو سیلیکٹ کروں یا بی بی کو سیلیکٹ کروں لیکن اصل جہاد کی ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلتا رہے اور ڈیسائیڈ نا اصل زندگی دونوں میں سے ایک کو ڈیسائیڈ نا کرنا مطلب نا کرنا نہیں اس کو چلتے رہے ہر سبجیکٹیو سیچویشن میں اس کو بھی سمجھائے اس کو بھی سمجھائے ایک ٹائم پر تھک جائے گا آدم اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ جب لوگوں نے اپنی سرٹن فیکلٹیز اور سرٹنٹی اور یقین کی کیبیت سے ایکسپریمنٹیشن پر جانا ہے تو کچھ لوگ اتنے پاؤنوں کی طرح کرتے ہیں کہ پوری اصل اڑا دیتے ہیں اور پھر منکر ہو جاتے ہیں اپنی پرانی ماضی کے اپنے حصول ہیں اور کچھ لوگ اتنے جاتے ہیں اور اتنا زیادہ اس سے متنفر ہوتے ہیں کہ اپنے والے اصل کی اندر جمعود کی اتنے زیادہ متشدد ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کل ہم فارغ سارے فارغ اصل گروہ یہ ہے کہ جائیں خیر لے کے دیکھیں ان کی یونیکنس کو دیکھیں اس یونیکنس کے ساتھ جا کے اپنے پروڈکٹ کو اور سٹرون کریں اپنی اصل کو بھی رکھیں اصل حساب ادن فارغہ فی السما اپنی اصل بنیاد کو پکا رکھیں اپنی روٹس کو پکا رکھیں اور اپنے ریزیم میں اس تجربے کو ایڈ کریں اس تجربے کو ایڈ کریں تجربہ اس میں ایڈ ہوکے مکس ہوکے اس کے ساتھ آتا رہ گئے ایسا خوبصورت رنگ اپنا لے گا کہ نئی پروڈکٹ فارمائٹ میں آجیں لیکن کچھ لوگوں نے اصل اڑا دی کچھ لوگوں نے جو اگلوں کا تنوہ تھا اور ڈیورسٹی تھی اور جو ادھر تھا اس کو اڑا کے پھیک دیا اور جو ایک خسن تھا ترقی کا وہ مکید ہوکے بیٹھ گیا اور کاش اگر مکر چونکے چنانچے رہ گئے ہیں میں اس لیے کہوں گا کہ یقین کی کیفیت کو قائم رکھتے ہوئے تجربے رکھنا اور ان تجربات میں شخص شبہات کا مقابلہ کرتے ہوئے اصل کو قائم رکھنا یہ اصل جہاد ہے اور اس میں افراد تفرید کے شکار نہ ہونا نہ اس کا رات کر دینا مستقل اور نہ اپنا رات کر دینا مستقل اور ہمیشہ زابیوں کے اندر رکھتے ہوئے اپنی اصل کو قائم رکھتے ہوئے ایک امتداج کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اور معاشروں کے ساتھ مل جول رکھنا اور ان کے ساتھ مختلف نظریات کے ساتھ جڑنا یہ مشکل کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے لیکن جو یہ کرے گا امپاورمنٹ بھی اس کی بہت اعلیٰ لیول کی ہوگی اس کی یقین کی کیفی بھی بہت اعلیٰ لیول کی ہوگی اچھا مل جول